اسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ طلبہ و طالبات ساتھیا ساتھیزہ سرپرست حجرات اور دیگر ناظرین کا جغرافی رولننگ کلاس میں آپ تمام قادل کی امیق غیرائیوں سے استقبال کرتا ہوں ویلکم طلبہ و طالبات گجشتہ ویڈیو میں ہم نے بارہوی جماعت کے پریکٹیکل جغرافی یعنی عملی جغرافیہ کے آٹھوے اور نوے ٹاپکس میں ٹوپوشیٹ کی تشریح میں انسانی بستیاں زمین استعمال اور انسانی پیشوں کا مطالعہ کیا ہے آج ہم عملی جغرافیہ کا دسوہ ٹاپک انٹرپیٹیشن آب ٹوپوشیٹ ٹرانسپورٹ اینڈ کمینکیشن ٹوپوشیٹ کی تشریح عام ادرفت اور معاصلات کا مطالعہ کریں گے تو چلیے طلبہ و طالبات ٹاپک کی شروعات کریں گے اس میں سب سے پہلے ٹوپوشیٹ کی تشریح کا مقصد دیکھیں گے ٹوپوشیٹ پر دکھائے گئے علاقے کے مختلف عام ادرفت اور معاصلات کے ذرائع کے تشریح کرنا ٹوپوشیٹ کی تشریح کے دیگر مقاصد میں اوبجیکٹیوز میں ٹوپوشیٹ میں دیئے گئے علاقے میں دستیاب مختلف عام ادرفت اور معاصلات کے ذرائع کو پہچاننا یعنی دیئے گئے ٹوپوشیٹ میں کتنے قسم کے نقل حمل کے ذرائع پائے جاتے ہیں اور کتنے قسم کے معاصلات کے ذرائع پائے جاتے ہیں پہچاننا نمبر دو تبعی ساکت اور عام ادرفت کے باہامی تعلق کا مطالع کرنا یہاں طلبہ طلبات عام ادرفت کے ذرائع پر کس طرح سے تبعی ساکت کا اثر ہوتا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے نمبر تین دیئے گئے علاقے میں عام ادرفت اور معاصلات کے ذرائع کے کردار یا رول کا جائزہ لینا یعنی دیئے گئے علاقے کی معاشی ترقی میں عام ادرفت اور معاصلات کے ذرائع کا رول کس طرح کا ہے اس کا جائزہ لینا ٹوپوشیٹ کی تشریح کا تعرف دیکھیں گے انٹرادکشن طلبہ طلبات آپ اس بات سے بہت خوبی واقف ہیں کہ ٹوپوشیٹ میں بہت ساری معلومات دی جاتی ہے ہم پہلے ویڈیو میں حاشی معلومات حاصل کر چکے ہیں اور اطراف میں کس طرح سے کنویکشنل سائنن سیمبول دیے جاتے ہیں اس کی مدد سے ٹوپوشیٹ کی تشریح کی جاتی ہے یہ ہم دیکھ چکے ہیں ٹوپوشیٹ کی ابتدائی معلومات دینے کے بعد مندرزیل عوامل کی بنا پر ٹوپوشیٹ کی تشریح کی جاتی ہے یہ عوامل اس طرح سے ہیں نمبر ایک طبعی ساکھ ریلیف نمبر دو ڈرینس سسٹم ہابی نظام نمبر تین نیچرل ویژیوڈیشن قدرتی نباتات طلبہ و طالبات گیارہی جماعت میں ٹوپوشیٹ کی تشریح کرتے وقت ان تین عوامل کا ہم نے مطالعہ کیا ہے بارہی جماعت میں انسانی بستیاں ہومن سٹیلمنٹ اس کا مطالعہ ہم ٹوپک نمبر آٹھ میں کیے ہوئے ہیں پانچوہ اککوپیشن سپیشے کا مطالعہ ٹوپک نمبر آٹھ میں ہم کیے ہیں چھٹا ٹرانسپورٹ این کمیونکیشن عام مدرفت اور مواصلات کے ذرائع کا مطالعہ اب ہم کر رہے ہیں ٹوپکرافکل نقشے میں موجود عام مدرفت اور مواصلات کے ذرائع کی تشریح کرنے کے لیے درکار اشیاء کیا ہونا چاہیے مٹیریل ریکوائرڈ دیکھیں گے زلے کے کسی بھی علاقے کی ٹوپوشیٹ ترجیحن ون اس ٹو فیفٹی تھاؤزن پیمانے والی ہو یعنی ٹوپوشیٹ کا پیمانہ ون اس ٹو فیفٹی تھاؤزن ہونا ضروری ہے اساتیزہ اپنے مطالعہ زلے کی ٹوپوشیٹ درجززیل ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ ویب سائٹ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں طلبہ و طلبات آپ اپنے علاقے شہر یا گاؤں کی ٹوپوشیٹ حاصل کرنے کے لیے گوگل پر جائیں اور یہ سروے آف انڈیا کی سکرین پر بتائیوی ویب سائٹ ٹائپ کریں اور وہاں ضروری معلومات فرام کرنے کے بعد آپ کو اپنے شہر گاؤں یا تعلقے کی ٹوپوشیٹ ملے گی آپ اس کی پرنٹ نکال کر جماعت میں استعمال کر سکتے ہیں کتاب میں ٹوپوشیٹ نمبر 63 کے اوبلک بارہ کو مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے لیا گیا ہے یہ ٹوپوشیٹ اتر پردیش کے مرزا پور اور بنارس زلے کے کچھ حصوں کی ہے طلبہ و طلبات عملی جغرافیہ کے دسوے ٹوپک میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینے سے پہلے ہم اس ٹوپوشیٹ نمبر 63 کے اوبلک بارہ کا بغور مطالعہ کریں گے اس ٹوپوشیٹ سے ہمیں عام و درفت اور رسل و رسائل کے ذرائع کی تشریح کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس نقشے میں عام و درفت اور رسل و رسائل کے ذرائع کو دکھانے کے لیے کون سے علامات اور نشانات استعمال کیے گئے ہیں اس پر نظر ڈالیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کنویکشنل سینن سیمبول ایکسپریس حیوے ویتر ٹول اگر رہا تو اس کو اس طرح سے دکھایا جاتا ہے وہاں پر ٹول لکھا جائے گا اور ایکسپریس حیوے ویت بریج اگر رہا تو راستے کے اوپر بریج کا نشان دکھایا جائے گا اور ایکسپریس حیوے ویت ڈسٹنس سونس اگر رہا تو وہاں پر بیس لکھا ہوا ہے وہ پتھر ہے جس پر کلومیٹر لکھا جاتا ہے تو اس کو اس طرح سے ظاہر کیا جاتا ہے روڈز میٹل ایکورڈنگ ٹو امپورڈنس راستوں کی امیت کی مطابق ان کا رنگ گہرہ کیا گیا ہے قومی شہرہ اس کو الگ رنگ دیا گیا ہے ریاستی شہرہ اس کو الگ رنگ دیا گیا ہے اور زلائی شہرہ اس کو کم گہرہ رنگ دیا گیا ہے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں روڈز ڈبل کیریج وی ایکورڈنگ ٹو امپورڈنس انہیں راستوں کی امیت کی مطابق ان کو دکھایا گیا ہے اور اس کے نیچے ان میٹل روڈ کارٹ ٹریک پیک ٹریک ویٹ پاس فوت پات یعنی کچھا راستہ بیل کاری راستہ پکڈنڈی یا فوت پات یہ راستہ دکھانے کے لیے اس طرح کی سیمبولز استعمال کیا جاتے ہیں اس کے بعد ابھی نقل حمل کے لیے دریاؤں کا استعمال کیا جاتا ہے دریاؤں کو اس طرح سے دکھایا جاتا ہے ریور ویٹ ڈرائی وارٹر چینل اگر دریاؤں موسمی ہیں اس کے اندر پتھر وگرہ ہیں تو اس کو اس طرح سے بتا جاتا ہے اور اگر دریاؤں پیرینیل ہیں تو اس میں پتھر وگرہ نہیں دکھایا جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ریل راستہ کی طرف ہم بڑھیں گے ریلوے کو اس طرح سے ظاہر کرتا ہے کیا جاتا ہے دیکھئے ریلوے براؤڈ گیج اگر ہاں تو اس کو گہرے رنگ سے بتا جائے گا اور اگر دبل پراؤڈ گیج رہا تو اس طرح سے بتا جائے گا اور اگر ریلوے ویٹ اسٹیشن بتا گیا تو اس کے سامنے آریس لکھا جاتا ہے اور ریلوے ٹریک انڈر کنسٹرکشن اگر رہا تو بیچ میں ٹوٹا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے بتا جائے گا ریلوے ادر گیج ڈبل سنگل ویٹ ڈسٹنس سٹون یہاں پر میٹر گیج سنگل گیج یا نیرو گیج بتایا گیا ہے اور اگر ڈسٹنس سٹون بھی ہے تو وہاں پر ٹوئنٹی لکھا ہوا ہے اس طرح سے اس کو دکھا جاتا ہے اس کے بعد نقل عمل کا اگلا حصہ یا اس کے اگلی قسم ہوای نقل عمل کے ذرائع اس میں ہوای اڈے دکھا جاتے ہیں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ایروڈروم ہیلی پیٹ اس کو ایک ہوای جاس کی سمبول کے ذریعے بتا جاتا ہے اور ہیلی کا افتر جہاں اترتا ہے اس کو ہیلی پیٹ کہیں گے اس کو بھی اس طرح سے اس سمبول کے ذریعے بتا جاتا ہے اب ہم اس نقشے میں سب سے پہلے آبی نقل عمل کا ذریعہ دیکھیں گے اس نقشے میں آبی نقل عمل کا ذریعہ دریائے گنگا نظر آتا ہے دریائے گنگا میانڈرنگ یا پیشک کا راستہ اکتیار کرتے ہوئے مغرب سے مشرق گزرتی ہے اس کے مختلف مقامات پر نو یا کشتی کے ذریعے آبی نقل عمل کی جاتی ہے جسے ڈوٹٹ لائن کے ذریعے دکھایا گیا ہے یہ خاص طور پر دریائے کے میں پانی کی سطح بلند ہونے پر ہی کی جاتی ہے نو یا کشتی آبی نقل عمل مختلف شہروں کے درمیان کی جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں وندیچل کے نزدیک ڈوٹٹ لال رنگ سے دکھایا گیا ہے یہاں سے وندیچل سے شمال میں کشتی کی نقل عمل کی جاتی ہے فیری ٹین بورس لکھا گیا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں مرزاپور شہر مرزاپور شہر سے مختلف شہروں کے درمیان کشتی کے ذریعے نقل عمل کی جاتی ہے مرزاپور سے پاتیوارا کشتی کی نقل عمل کی جاتی ہے مرزاپور سے دالا پٹی کے درمیان نو کی نقل عمل کی جاتی ہے مرزاپور سے دیگرو پٹی یہ شہر کے درمیان بھی کشتی کے ذریعے نقل عمل کی جاتی ہے اس کے آگے رہے ہم دیکھیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں بیسندرپور اور سہا کولہاؤ اس کے درمیان بھی ڈوٹڈ لائن کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ ان دو شہروں کے درمیان بھی کشتی کے ذریعے یہاں بھی نقل عمل کی جاتی ہے اور یہ درمیان درمیان آپ دیکھ رہے ہیں سفید رنگ یا سفید کلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریک یا پتھر کا علاقہ ظاہر کیا جاتی ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ نیواریا اور جگران یہ دو مقامات کے درمیان بھی کشتی کے ذریعے نقل عمل کی جاتی ہے اس کے آگے ہم دیکھیں بہتولی اور برائینی یہ دو مقامات کے درمیان بھی کشتی کے ذریعے آبی نقل عمل کی جاتی ہے اب اس کشتی یا ناؤ کی نقل عمل کے ذریعے مسافر یا دیگر ذریعات زندگی کی اشیاء کی نقل عمل کی جاتی ہے اب اس کے بعد اب ہم ریل راستہ دیکھیں گے اس نقشے میں دو اہم ریل راستے نظر آتے ہیں پہلا راستہ ہم دیکھیں گے یہ نیرو گیج یا میٹر گیج اس کو ہم کہیں گے یہ شمال سے جنوب کی جانب گزرتا ہوں نظر آتا ہے یہ امہ پور سے لے کر جنوب میں ماجگاون ماجگاون تک یہ ریل راستہ نظر آتا ہے اسے میٹر گیج کہیں گے اس کے اطراف میں بھی ایک ریاستی قومی شارعہ گزرتی نظر آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس نقشے کے شمالی سرحت پر ایک ریل وے لائن آپ دیکھ رہے ہیں جو گریڈ حوالہ ای ون اور بی ون کے سرحدی مقام پر ہے لیکن وہ پوری طرح سے ظاہر نہیں ہو رہی ہے وہاں پر ریل وے سٹیشن وغیرہ نہیں دکھا جا رہا ہے اسی لئے اس کو ہم تصور نہیں کریں گے اس کے بعد اس نقشے میں دوسرا اہم ریل وے راستہ ونڈیاچل کے قریب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دبل براؤڈ گیج ریل وے راستہ یہاں سے گزرتا ہے یعنی یہاں سے پریاغ راج یعنی الہاباد یہاں سے 22 کلومیٹر دور ہے یہاں ایک ریل وے سٹیشن بتایا گیا اس کے بعد ونڈیاچل سے گزرتا ہوا یہ ڈبل براؤڈ گیج ریل وے راستہ مرزاپور پہنچتا ہے مرزاپور سے گزرتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں یہ منکشوہ پہنچتا ہے اور اس کے بعد دھلاپور اور اس کے آگے یہ بڑھتا ہوا جھنگورہ ریل وے سٹیشن پہنچتا ہے اس کے بعد یہ مشرقی سمت گزرتا ہوا پہارہ ریل وے سٹیشن پہنچتا ہے اور آخیرکار مشرق میں یہ مغل سرائی تک پہنچتا ہے یہاں سے مغل سرائی چھنیالیس کلومیٹر دور ہے یہ ہو گئے دو ریل وے راستے اس کے بعد اس نقشے میں ہم قومی شہرہ نمبر ساتھ دیکھیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سرک رنگ یا پنک رنگ سے اس کو ظاہر کیا گیا ہے یہ قومی شہرہ نمبر ساتھ لالگنج یہاں سے سولہ کلومیٹر ہے یہ یہاں سے نکلتا ہے اور اس کو یہاں پر گریڈ دککن روڈ نام گیا گیا ہے عظیم دککن شہرہ یہ نیشنل ہائیوئی نمبر ساتھ لالگنج سے مرزا پور پہنچتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ مشرقی سمت گزرتا ہوا موہنپور پہنچتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے دوبے پورا اور آخر میں یہ پدری پہنچتا ہے اور آخر وارانسی یہاں سے پچھپن کلومیٹر دور پائے جاتا ہے تو یہ ہو گیا قومی شہرہ نمبر ساتھ اس کے بعد یہاں پر ریاستی شہرہیں بھی پائے جاتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہ دبل پراؤڈ گیج ریلو لائن کے بالکل متوازی علاوہ یہاں سے اسی کلومیٹر بتا گیا ہے یہ قومی شہرہ ہے قومی شہرہ نمبر پائنٹیس ہے یہ دبل پراؤڈ گیج ریلو لائن کے متوازی گزرتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر بہت سے ریاستی بھی راستے ہیں یا ظلئی بھی راستے پائے جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہ ہرائی ندی آپ دیکھ رہے ہیں ہرائی ندی پر بھی ایک کچھا راستہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کرنپور ہرائی اور سومگرو مقام کو یہ جوڑتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر مرزا پور میں اگر آپ دیکھیں دو اہم شہر ہیں اس کے مرزا پور اور ونڈیا چل مرزا پور میں بہت سے معاصلات کے نظر آتے ہیں آپ جگہ جگہ پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ٹیلی فون اور اس کے علاوہ پولیس ٹیشن ڈاگ بنگلہ ریسٹ آوز مختلف قسم کے عبادت گائیں کبرستان ہے مسجد ہے مندیر ہے چرچ ہے یہ تمام چیزیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آوز کے علاوہ پورے نقشے میں پاور لائن آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس طرح سے ہم نے یہ نقشے کا نقل و حمل اور مواصلات کے ذریعے سے اس کا مہینہ کیا ہے تو ہم اس پر پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیں گے ٹوپوگرافیکل نقشہ نمبر ترسٹ کے ابلک بارہ کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اب ہم طریقے عمل میں دیئے گئے چھ مراحل کی وضاحت کریں گے مرحلہ نمبر ایک انسانی بستیوں اور پیشوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد اب ہم اس علاقے کے عام درف اور مواصلات کے ذرائع کی معلومات حاصل کریں گے ہم دیکھیں گے کہ یہ سولیات اور ذرائع کہاں کہاں موجود ہیں عام درف اور مواصلات کے ذرائع کے متعلق تشریعات کرنے کے لیے توپوشیٹ کے حاشیے میں دی گئی معلومات اور نشانات کا بھی استعمال کیجئے طلبہ طالبات اس نقشے کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اس کی وضاحت اس طرح سے کی جا سکتی ہے دیئے گئے ٹوپوگرافیکل نقشہ نمبر تریسٹھ کے ابلک بارہ یہ اترپردش ریاست کا ہے اس نقشے میں عام درف کے مختلف ذرائع نظر آتے ہیں بری نقل و حمل کے ذرائع میں قومی شہرہ ریاستی شہرہ زلعی شہرہ دہی اور کچھے راستے ریلوے میں براؤڈ گیج میٹر گیج نیرو گیج ریلوے راستے پائے جاتے ہیں ابھی نقل و حمل کے ذرائع جیسے دریائے گنگا میں کشتی یا ناو چلانا اور مواصلات کے ذرائع میں پوست آفیس دکھائی دیتے ہیں مرحلہ نمبر دو توپوشیٹ میں دیئے گئے اہم ریل راستوں کو پہچانی ہے اور یہ بھی دیکھئے کہ وہ کن کذبوں اور شہروں کو جوڑتے ہیں ریل راستوں کی اقسام کو پہچانی ہے اور ان کی سیمتوں کی بھی شناکت کیجئے طلبہ طلبات اس نقشے کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس مرحلے نقشہ نمبر تریسٹ کے ابلیگ بارہ میں ریل راستوں کا گھنہ جال نظر نہیں آتا شمالی میدانی علاقے میں دو ریل راستے اور نقشے کے شمالی سرعت پر ایک ریل راستہ نظر آتا ہے دریائے گنگا کے جنوب میں موجود ڈبل براؤڈ گیج ریلوے راستہ شمال مغرب سے جنوب مشرقی سمت سے گزرتا جنگورہ پہارہ مغل سرائی مقامات کو جوڑتا ہے مرحلہ نمبر تین ٹوپوشیٹ میں دی گئی سڑکوں کی اقسام کو پہچانی ہے اس میں خاص طور پر دیکھئے کہ اس میں قومی شہرائیں کونسی ہیں اور ریاستی شہرائیں کونسی ہیں اور یہ کن کن شہروں کو آپس میں جوڑتی ہیں طلبہ طلبات اس نقشے کا مشاہدہ کرنے کے بعد مرحلہ نمبر تین کی وضاعت اس طرح سے ہو سکتی ہے دیئے گئے ٹوپوگرافکل نقشے میں سڑکوں کاجال غیر مساوی ہے دریائے گنگا کے میدانی علاقوں میں زیادہ گھنا اور سطح مرتفع علاقوں میں کم گھنا نظر آتا ہے وارہ نسی سے پریاغ راج یعنی علاوات کو جڑنے والا قومی شہرہ نمبر پینتیس یہ مرزاپور اور وندیچل شہروں سے گزرتا ہے بسائی جانپور مرزاپور دودھی ریاستی شہرہ نمبر پانچ جنوبی جانب سطح مرتفع علاقے سے گزرتا ہے یہ شہرہ مرزاپور کو جنوبی علاقے کو دہی بستیوں سے جوڑتا ہے گریٹ دکن روڈ یہ راستہ لالگنج مرزاپور مغل سرائی کو جوڑتا ہے مرحلہ نمبر چار اہم ہوائی اڈاؤں ائرپورٹس اگر دیئے ہیں تو پہچانی ہیں طلبہ طلبات اس نقشے کا مشاہدہ کرنے کے بعد مرحلہ نمبر چار کی وضعت اس طرح سے ہوگی دیئے گئے تو پوشیٹ میں کہیں بھی ہوائی اڈاؤں موجود نہیں مرحلہ نمبر پانچ دیکھئے کہ علاقے میں کون سے قسم کے آبی اجسام مثلا دریا جھیلے ڈیم اور خاریاں وغیرہ موجود ہیں کیا ان میں آبی آمدرفت ہوتی ہے کیا آبی آمدرفت مرحلہ نمبر پانچ کی وضعت اس طرح سے ہوگی دیئے گئے ٹپوگرافکل نقشے میں دریائے گنگا پانی کا اہم ذریعہ ہے جو پیچک نمہ مغرب سے مشرقی سمت بہتا ہے اس کے بعد گریٹ حوالہ نمبر اے فائیو بی فائیو میں تندری تالاب ہے گریٹ حوالہ نمبر لور خجوری بند پایا جاتا ہے ان تمام آبی اجسام میں سے دریائے گنگا میں کشتی یا ناؤ کے ذریعے مسافر ضروریات زندگی کی اہم اشیاء کی منتقلی کی جاتی ہے مرحلہ نمبر چھے دیکھئے کے علاقے میں مواصلات کی اہم خدمات مثلا پوسٹ آفیس ٹیلیگراف آفیس نیز دگر شہری سولیات مثلا داگ بنگلہ ریسٹ ہاؤس پولیس ٹیشن بجلی کی فرامی کے مراقیز اسفتال کبرستان وغیرہ نیز عبادت گہیں مثلا مسجد مندیر قلے وغیرہ بھی موجود ہیں یا نہیں کچھ مقامات پر سالانہ میلے یعنی یاترہ اور ہفتہواری بازار وغیرہ لگتے ہیں ان مقامات کے سامنے ہفتے اور مہنے کا نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں دیئے گئے نقشے میں موجود معاصلات کے ذرائع کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد مرحلہ نمبر چھے کی وضاعت اس طرح سے ہوگی دیئے گئے ٹپوگرافیکل نقشے میں مرزاپور وندیچل خمنہ شہروں اور دگر بڑی دہی بستیوں میں پوسٹ آفیس ڈاگ بنگلہ پولیس ٹیشن اسپتال مسجد مندیر چرچ کبرستان وغیرہ کی تعداد زیادہ ہے گریٹ احوالہ نمبر ای ون میں مناؤن مقام پر پیر اور منگل کو ہفتہ واری بازار لگتے ہیں حسین پورا اور وندیچل میں جولائی میں اور بیلہرا مقام پر اپریل اور اکتوبر کے مہنوں میں سالانہ میلے رکھتے ہیں سیمپل اپ کوشن سوالات کا نمونہ طلبہ کو عامدرفت اور مواصلات کے ذرائع کے متعلق تشریح کرنے آئے اس کے لئے اساتذہ زیل میں دیئے گئے نمونے کے مطابق سوالات پوچھیں توپوشیٹ نمبر 63 کے ابلک 12 سے متعلق چند دکھائے گئے کوئی دو اہم ریل راستوں کی شنات کیجئے جواب اس ٹوپوشیٹ میں شمالی ریلوے کا پریاغ راست سے مغل سرائی کو جوڑنے والا ریل راستہ ہے جو وندی چل اور مرزا پور شہروں کو جوڑتا ہے دوسرا ریل راستہ امہ پور سے بھاٹی وارہ کو جوڑنے والا ریل راستہ ہے سوال نمبر دو کوئی چار اہم ریل اسٹیشن کے نام لکھئے جواب دیئے گئے نقشے میں وندی چل مرزا پور پہارا بھاٹی وارہ امہ پور وغیرہ اہم ریل اسٹیشن ہیں نمبر تین کس علاقے میں پکی سڑگیں ہیں جواب دیئے گئے نقشے میں ہر جگہ کم یا زیادہ تعداد میں ڈامری سڑکیں پائی جاتی ہیں وندی چل مرزا پور کو جوڑنے والے راستے مکمل طور پر مضبوط ڈامری راستے ہیں دہی علاقوں میں بڑی بستیوں کو ڈامری راستوں سے جوڑا گیا ہے سوال نمبر چار قومی شہرہ نمبر سات کن شہروں کو آپس میں جوڑتی ہے جواب اس ٹپوشیٹ میں قومی شہرہ نمبر سات وندی چل اور مرزا پور شہروں کو آپس میں جوڑتی ہے سوال نمبر پانچ ستے مرتفع سے گزرنے والی واحد سڑک کا نام لکھئے جواب دیئے گئے نقشے میں ستے مرتفع سے گزرنے والی واحد سڑک کا نام گریڈ دککن روڈ عظیم دککن شہرہ ہے سوال مچھے کون سی سڑک ریل راستے کے متوازی چلتی ہے اور مرزا پور اور وندی چل شہروں کو آپس میں جوڑتی ہے جواب اس ٹپوشیٹ میں وارنسی سے پریاغ راج یعنی الہاباد کو جڑنے والا قومی شہرہ نمبر پینتیس یہ ریل راستے کے متوازی چلتا ہے اور مرزا پور اور وندی چل کو آپس میں جوڑتا ہے ہرائی دریہ سے کون سی اہم کچھ سڑک گزرتی ہے جواب دیئے گئے نقشے میں ہرائی ندی پر گریڈ احوالہ نمبر اے فور میں کرنپور ہرائی سومگرو کو جڑنے والا سادہ یعنی کچھا راستہ ہے جو آخر میں گریڈ دککن روڈ یعنی عظیم دککن شہرہ کو جا ملتا ہے سوال امرات کشتیوں یا ناؤ کا استعمال کب کیا جاتا ہے جواب دیئے گئے نقشے میں ناؤ کا استعمال خاص طور پر دریا کی وادیوں میں کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ ناؤ کا استعمال مرزاپور شہر سے دریا گنگا کے شمالی دہی بستیوں میں سے ہوتا ہے اس کا استعمال خاص طور پر دریا کے پانی کی سطح بلند ہونے پر کیا جاتا ہے سوال نمبر نو کون سے شہر ناؤ دالب پٹی مرزاپور سے دنگرو پٹی نوارا سے جگران بھاتولی سے برائینی وغیرہ بستیان ناؤ کے راستے سے جڑی ہوئی ہیں سوال نمبر دس کس مقام پر پول تعمیر کیے گئے ہیں ان کے نام لکھئے جو آپ دیئے گئے نقشے میں پولوں کی تعدد زیادہ ہے جس جگہ پانی کے علاقوں پر سڑک یا ریل راستے بنائے گئے ہیں ان مقامات پر پول تعمیر کیے گئے ہیں خاص طور پر دریائے گنگا مرزاپور سے ماجگاون کے درمیان پول تعمیر کیے گئے ہیں مرزاپور اور وندیچل کے درمیان گریٹ حوالہ نمبر اے 3 میں دریائے گنگا کی وادی پر سڑکوں اور ریل راستوں کے لیے پول تعمیر کیے گئے ہیں اس طرح طلبہ طالبات عملی جغرافیہ کا دسوہ ٹوپک انٹرپیڈیشن آپ ٹوپوشیٹ ٹرانسپورٹ اور کمیونکیشن ٹوپوشیٹ کی تشریح آمد و رفت اور مواصلات یہاں پر مکمل ہوتا ہے خدا حافظ موسیقی